آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھا کہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں ساد اور میں اگین آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں اور آج بہت زیادہ ہیلپفل اور انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہوگی لیکن بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی آپ نے اندر کی ویڈیو دیکھنی ہے آج میں اس ویڈیو میں میڈیکیشن بات کے بارے میں بات کروں گا کیسے آپ چیپ کم پرائز میں آپ اپنی کیٹس کو یا ڈوکس کو ایک اچھا میڈیکیشن بات دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی مہنگا شیمپو یوز کریں یا کہیں دور جا کے کسی پیٹ شوف سے جا کے شیمپو لے کریں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ میڈیکیشن بات ہونے دے سکتے ہیں تو میں آج آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا میڈیکیشن بات اپنے کیٹس کو یا ڈوک کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیزلز آپ کے سامنے آئیں گے تو میں جس پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پائیوڈین سرجیکل سکرب یہ آپ کو کسی بھی شوف سے کسی بھی کیمٹس سے ایزیلی مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کی کیپ ہے اس کی یہ سیمپل پائیوڈین نہیں ہے جو ہم زخم ویرے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ پائیوڈین نہیں ہے یہ پائیوڈین سرجیکل سکرب ہے اور یہ کسی بھی کیمٹس سے آپ کو مل جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ جس سیونٹی یا ایٹی روپیز کی ہے آپ اس سے اپنی کیٹ کو ٹین ٹائم بات دے سکتے ہیں یہ ایک تو چیپ بھی ہے پرائیز میں بھی کم ہے اور آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی یہ مل جائے گی سب سے بہلے میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو استعمال کیا سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیٹ شیمپو ہے یا نہیں ہے آپ نے جب اپنی کیٹ کو نحلانے کے لئے جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ویٹ کرنا ہے پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہ پائیوڈین جسٹ ہاتھ پر مل کے جتنی مرضی لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دو تین ڈروپس آپ اس کو اچھی طرح مل کے ہاتھ میں اپنی ہاتھیں مل کے اس کو آپ نے اچھی طرح رب کرنا ہے کیٹ کے اوپر لائک اس کی جھاگ بنجے تو آپ خود ہی آپ کو خود ہی نظر آئے گا ایک تو اس کی ہیئر سوفٹ ہو جائیں گے اس کے فرس سوفٹ ہوں گے اور اس کے جو اگر تو یلونیس ہوگی کافی زیادہ وائٹ کیٹس میں یلونیس آجاتی ہے جو فلیس کی وجہ سے آتی ہے وہ بھی اس سے رموو ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال ایسی ہی کرنا ہے کہ آپ جیسے شیمپو کو استعمال کرتے ہیں سمپل ویسی ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد چاہے تو آپ اپنے پیٹ شیمپو سے اس کو نہلا دیں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر ہے تو اس کو نہلا دیں تو آپ کے سامنے خود ہی ریزلٹس آ جائیں گے کہ آپ کی کیٹ کی فر کی جو سوفنس ہے اور اس کی جو وائٹنس ہے اور یلونیس اس کی بلکل ختم ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کے کچھ بینیفٹس بتاؤں گا سب سے پہلے بینیفٹس تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کہیں سے بھی مل جائے گی آپ کی کیٹ کی فر کو بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے صرف دو تین دفعہ نہلانے کے بعد یا ایک دفعہ بھی نہلانے کے بعد بہت زیادہ سوفٹ کر دے گا اگر آپ کی کیٹ وائٹ ہے تو اس کی یلونیس جو اگر اس کے اوپر ہو گی ہیں کوئی بھی کلر لگا ہو گا وہ بھی اتر جائے گا اور تیسری اور سب سے ایمپورٹنٹ بینیفٹس کا یہ ہے کہ آپ کی کیٹ کو سکن پروبلم سے زیادہ بچا کر رکھے گی لائک فنگس ہو گیا یا پھر سکن پروبلم جو بھی سکن پروبلم ہیں سکیبیز خاص طور پر سکیبیز کیٹس اور ڈوگز میں جو کافی کومن ہیں اس سے بچا کر اکر ہو بھی جائے اس کے بعد بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اچھے سی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس دے گی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے سپائیوڈین سرڈیگل سٹرپ کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور نیکس ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں ویکسینیشن کیٹس کی ویکسینیشن کا بتاؤں گا کہ کون سی کروانی چاہیے اور کہاں سے کروائیں تو آپ کو آپ کی کوسٹ کم آئے گی تو اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں یہاں پر نیچے ایک ریڈ بٹن ہوگا اپنے اس کے اوپر کلک کرنا اس کے ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کے لیے آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور میرا پیج بھی لائک کر لیں چبی میں اس کے نام سے ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دال دوں گا تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے عزازت